کرم بالائے کرم سازادہ حضور نعیم ملک و پیرے طریقت حضرت اللہ مولانا جناب تنویر الحدہ ساہر قبلہ تشریف رکھتے ہیں تو دوسری جانب خطیب اہل سنت اولاد غوث عاظم حضرت اللہ مولانا سید منظر حسین ساہر قبلہ ساس آرام بیہار اور تشریف رکھتے ہیں ان دونوں سے آپ کو بھرپور خطاب سماعت کرنی ہے اور حضرت کا میسیج ایک شیر اس کے بعد شائر اسلام بلبلے باغی مدینہ جناب زیاؤ رسول مائک پہ تشریف لارہے ہیں ان کے بعد شائر اہل سنت بلبلے باغی مدینہ جناب نصیم سہر قیابی صاحب قبلہ مائک پہ تشریف لائیں گے اکمنان و سکون کے ساتھ بیٹھئے پورا مدنہ بیداری کے ساتھ بولیں سبحان اللہ او للکار کے بولو یار سبحان اللہ ہر ایک نقطہ محمد کا ہر ایک نقطہ محمد کا ہر ایک سورہ محمد کا کلام پاک کی صورت مہے جلوہ محمد کا اور پتھر پھر مارنے والے اور کورا پھیکنے والے سبھی بدلے مگر رستہ نہیں بدلا محمد کا بھی بدلے مگر رستہ نہیں بدلا محمد کا حضرت کا مسید آپ نماز پڑھو ایک شیر سنیئے وہ تشریف لائے ہیں سواری دو قدم کے واسطے ڈھنڈا نہیں کرتے ذرا سی دور جانے کے لیے رکشہ نہیں کرتے عبادت جو بھی کرتے ہیں صحت ہنگ رہتے ہیں نماز پڑھنے والے عمر بھر یوگا نہیں کرتے نماز پڑھنے والے عمر بھر یوگا نہیں کرتے نماز پڑھنے والے عمر بھر یوگا نہیں کرتے حضرت وقت بہت کم ہے کام زیادہ ہے اس لئے بڑی تیزی کے ساتھ میں گزارش کروں گا شائر حضرت سنیت بل بلے بھاری مدینہ جناب زیاؤ رسول وائک پر تشریف لارہے ہیں دونوں ہاتھوں کو فضو ملا رہا کر اس سے پہلے میں لیے گزارش کروں کہ اگر آپ حضرت جو پیچھے بلکل بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ اندر آ جاتے تو آپ کی مہربانی ہوتی آپ بہت اچھے ہیں آپ خوبصورت ہیں آپ کے دل میں تنفان ہے مگر آپ گدار رہیے اور سامنے آ جائیے اور اچھا آپ ہو جائیں گے پورا مدمہ گداری کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو فضو ملا را کے استقبال کیجئے نعرے تبیر سب لوگ کہاں کٹھے سب لوگ کہاں کٹھے لگے کہ یہ دیوانوں کا مدمہ ہے لگے کہ شاہ پتہ کونفرنس میں بیٹھے ہیں لگے یہ کہ ہم عاشق نبی ہیں سبحان اللہ ہر طرف سے نعرے کا گھن جائے نعرے تبیر نعرے رسالت علماء حلیس کٹھے حضور صراج ملے حضور صراج ملے نعرے تبیر نعرے رسالت بیابائی نات نبی پڑھتے رہے حمر بھر نات ہے وہ کی تازگی کے لیے نات سے تلکہ تسکین ملتا ہے اور کیا چاہیے زندگی چیل